کرکٹ کے ریلیڈیڈ کچھ امپورٹنٹ خبر ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں شاہین شاہ فردی محمد عمیر کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا اور کرکٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب میں آپ کو بتا دوں گا تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہونا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر رہے ویڈیو کو لائک کر رہے اور میرے ساتھ بنتے رہے شاہین شاہ فردی نے کل بھی یہی کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پرخصرم محمد عمیر سے میں بات کروں گا کیوں وقت واپس لینا چاہتا ہے تو وہ وابس لوجن ورائے اور میرا جو rehabilitation بولر محمد عمیر ہے اور اس کے ساتھ نسیم شاہ شاہین شاہ فردی کا مزید یہی کہہ رہا تھا نسیم شاہ اور محمد آمیر میرے حورین بولر ہے اور اس کے بات وہ کہہ رہا تھا کہ پانچ سال پہلے میں نے محمد عمیر کے ساتھاتھ کھیلا ایک ساتھerver محمد عمیر میرا سینئر بولر ہے اگر وہ پاکستان کے لیے ریٹرن بیگ کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے جا کے ضرور بات کروں گا وہ ریٹرن بیگ کرے پاکستان کے لیے کھیلے یہی اس ٹائم اس کی خواہش ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے دیکھیں یہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ اس طرح بات کرنی چاہیے اور اپنے پلیئر سے پوچھنا چاہیے بے شک کو ناراض ہو محمد عمیر نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ پرفارم کیا پوچھ دینا چاہیے تو یہ پہلے میں نے بولا تھا ورلڈ کب میں جانے سے پہلے کہ بابا رازم کو چاہیے تھا کہ وہ جا کے بعد محمد عمیر سے پوچھے کیا وہ ریٹرنمنٹ لینا چاہتا ہے واپس آنے لینا چاہتا ہے بابا رازم نے ایسا نہیں کیا اور پھر جا کے آپ کو بتا ہے پاکستان جا کے ہارا کیونکہ ہمارا جو مین بولر تھا ہمارا نسیم شاہ تھا نسیم شاہ کے بعد ہمارا جو دوسرا مین بولر ہمیں لگتا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کر کے تھے وہ محمد عمیر تھا تو بابا رازم نے یہ نہیں کیا عمیر سے بات نہیں کی اس کے بعد اب آتا ہے ہمارا شاہین شاہ فردین آیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بات کروں گا اور جو اچھا ہوگا وہ ہی دیکھا جائے گا اور اگر وہ خیلنا چاہتا ہے وہ کمبیک کرے گا اور یار پاکستان کرکٹ کے لیے بھی اور شاہین کرکٹ کے لیے بھی میں اسی چیز کے ہم ہوں میں چاہتا ہوں خمیشہ اس طرح ہو اور اب میں آپ لوگوں کو شاہین شاہ فردین کو جو ٹویٹر سپیس پہ کچھ سوالات ہوئے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے نا آج انگلین اور انڈیا کا ٹیسٹ میچ تھا آپ کو پتا ہے انڈیا نے انگلین کو ایک سو شہ سکور سے شکست دی ہے اور ایک ڈبیو ٹین ٹپ بیٹس مین تھا انڈیا کا اس نے دو سو نو سکور بنائے دو سو نائنٹی بالزمن یہ جی سوال جی سوال یار اس طرح ہوتی کرکٹ بندے جب آتا ہے اب اس بندے کا مرال اتنا بڑا ہوگا نا میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں پہلے میچ میں وہ آتا ہے ٹیسٹ میج میں آگے وہ ڈبل شتک مارتا ہے ڈبل ہسنچری مارتا ہے اس کا مرال اب بہت زیادہ بھلند ہوگا آگے دیکھ جانا فیچر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آٹکولی ایک اور اگر آٹکولی اڈیا کو مل گیا ہے شاہین شاہ فردی سے ٹویٹر سپیس پہ سوالات پوچھے گئے اس کے بارے میں ہم بات کرتے تھے کہ شاہین شاہ فردی کہتے کہ محمد آمیر اور نسیم شاہ دونوں سکلفل بولر ہے دونوں کو میں جج نہیں کر سکتا آمیر بھائی بہت سینئر ہے دونوں بہترین ہیں یہ شاہین شاہ فردی کا کہنا ہے شاہین شاہ فردی کہتے ہیں محمد رزوان کے ساتھ تعلق بہت اچھ ہے ٹھیک ساری ٹیم کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہے رزوان الگ قسم کے بندے ہیں محمد رزوان کو ہم سب جنمتی بندہ کہتے ہیں رزوان سے مشورہ لیتے ہیں جب بھی کچھ پوچھنا ہو شاہین شاہ فردی کا یہی کہنا ہے ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو کسی ایکسپیرینس کی ضرورت ہو سب سے ہم جا جو کہ ریاض افردیس جن کا نام ہے آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستان کے لئے خیال چکا ہے بڑے بائی کے بعد وصیم اکرم اور وقار یونس میرے آل ٹائم فیوریٹ بولر ہے پاکستان کی نمائندگی کرنا عزاز کی بات ہے اپنی کانٹری کو ریپریزنٹ کرنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے شاہنشاہ فردیس کہتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی وارڈ کا میں بارت سے میں جتنا یادگار رہے گا رضوان اور فقر کے ساتھ کھیلنا قابل فقر ہے انجری جب ہوئی تو سوچا کہ اس ٹائم ہی انجری ہونی تھی کیونکہ نا دیکھیں میرے خیال دوزار اکیس بائیس میں ہوئی تھی نا اس کی انجری شاہنشاہ فردی کی جب ہاں دوزار بائیس دوزار بائیس میں ہوئی تھی جب انجری ہوئی اس کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے انجری ہوئی تھی تو سوچ رہا تھا کہ اس ٹائم جا کے انجری ہونا ہے کیونکہ آگے تی ٹی ورلڈ کپ پایا تھا پاکستان کے لیے ایک امپورٹنڈ ورلڈ کپ تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہی پاکستان ہارا بھی جا کے اس انگلینڈ سے فائنال میں شاہنشاہ فردی کا مزید کہنا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں محمد آمیر سے بات کروں گا اگر وہ ایک بار پاکستان کے لیے واپس آنے کے لیے دستیاب ہوں امیر اور میں نے تقریباً پانچ سال بات ایک ساتھ باولنگ کیا ڈیزرٹ وائپرز کی طرف سے یہ آئیل ٹی ٹوانٹی ڈی پی ورلڈ ٹی ٹوانٹی میں ان کے ساتھ باولنگ کرنا بہت اچھا تجربہ تھا ہماری پانڈرشیب بہت اچھی رہی یہی شاہنشاہ فردی کا کہنا ہے اور آپ ہماری جو انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم ہیں وہ بھی اب سیمی فائنال میں پہنچ کی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے آپ ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ترقید ہے اور میں نے جو اس سے پہلے جو وی لوگ کیا تھا اس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا عبیت شاہ پاکستان کے لیے ایک اچھا بولر ثابت ہوگا جیسا کہ اس کا بڑا بھائی ہے نسیم شاہ نسیم شاہ کی طرح ہی ہے یہ یاد رکھنا عبیت شاہ اور دینجرس ہوگا جس طرح وہ سوینگ کرتا ہے وائٹ بالز مزہ آتا ہے اس کو دیکھتے تو چلے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ہم لوگ اور ہاں محمد امیر کے بارے میں یہ بتا دوں محمد امیر نے کل آر ڈیزرٹ وائپرز کا میج تھا اس نے دو اوٹکیر ٹوئنٹی نائن سکور پڑے چار آور سمجھ بہت اچھے ریشو سے بالنگ کر رہا ہے تو یہ اس ویڈیو کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہونا تو پھلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیار رہیں اللہ حافظ